بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین آج میں آپ کو ایک بڑی اہم خبر دینے لگوں کہ اس خبر کا تعلق جو ہے وہ 2K پلین کے ساتھ ہے اور یہ 2K پلین کشمیر اور کیس خالستان کیس کشمیر بات کسانوں سے شروع ہی تھی اور بات جا کر خالستان تک ختم ہو گئی اب ہندوستان حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ان کے جو نائے کو ملا کر آئی ڈی سی بی آئی اور مختلف ایف آئی یو کو ملا کر وہ خالستان کے نام پر جو فنڈز مل رہے ہیں انہوں نے یہ الزام لگا دیا انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، فرانس میں، جرمنی میں اور کینیڈا میں ان سکھوں پر جو اپنی فیملیز کو وہاں سے پیسے بجوارے ہیں اور انہوں نے اس پلین کو K2 کا نام دیا ہوا ہے کہ K2 اس کی وجہ سے کہ خالستان اور کشمیر کی موومنٹ دونوں میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ وہاں سے فنڈز بھیجتے ہیں اور تھوڑی سے اگر میں اس کو آپ کو مزید تفصیل بتاؤں تو اس میں ایک ابھی ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہندوستان میں جس میں منسٹری آف فران آفیس نے الزام لگایا کہ یہ جو کسانوں کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت اس کو سامنے رکھ کر اب خالستان کی آزادی کے بارے میں بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے اور یہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں آپ اخبار کھول کے دیکھیں ساری اخباروں میں بھرا ہو رہی ہے اور انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ اس کو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے اور آئی ایس آئی اس کی مدد کر رہی ہے ان کو ٹرین بھی کر رہی ہے اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے یہ الزام لگا دیئے اور اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا جو انجی اوز ہیں دنیا بھر میں آپ کو پتا ہے جو کینیڈا آسٹریلیا امریکہ انگلینڈ فرانس جنرنی میں یہ ملک وہاں پر کسانوں کی مدد کے علاوہ بہت سا لنگر خانے بابا گرو نانک جی کے نام پر اور مختلف آپ کو مذہبی اپنی روٹین کے حساب سے پیسے وہاں بھیجتے ہیں اور یہ ایک بڑی تعداد میں دنیا میں سکھ کمیونٹی ہے یہ آپ کو یاد ہوگا انیس سو چوراسی میں جب وہاں پر آپریشن بلو سٹار ہوا تھا گولڈن ٹیمپل پر ہندوستانی حکومت نے حملہ کیا تھا جو سکھوں کے ساتھ ظلم و ستم کے بازار گرم ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا وہ فوٹیجز دیکھیں درہ اگر جس نے نہیں دیکھی ہوئی تو اس کے بعد یہ لوگ دنیا بھر میں بکھر کے اس ایک کپچہ ہے اور یہ ان کمیونٹیز کو زیادہ تر کینیڈا میں سیٹل ہوگے امریکہ میں انگلینڈ میں اور وہاں بڑے لوگوں نے بزنسز کیے اپنے کاروبار کیے منتی لوگ ہیں بہت منتی لوگ ہیں انہوں نے یہاں پر جو ہے اب آپ یہ دیکھیں کینیڈا میں انگریزی کے بعد پنجابی کو دوسری زبان جو ہے تسلیم کیا جا رہا ہے اسی طرح ایک انگریز نام جو اسمیتھ نام ہوا کرتا تھا اب آج کل جو ہے نا سنگ نام جو ہے وہ بڑا پاپولر ہے اور دوسرے نمبر بڑا آ چکا ہے گلیوں کے نام ہی بن جو ہے نا وہ پنجابی میں رکھے جا رہے ہیں بابا گرو نانک جی اور ان کے جو باقی گرو گرانٹس ہیں ان کے ناموں پر رکھی جا رہے ہیں اور ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ سکھ قوم جو ہے وہ بڑی پرومن ہے ویسے اور یہ لوگ اس کی وجہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ان کو دیکھیں ان کا یہاں پر لنگر خانے دیکھیں مفت لوگوں کی مدد کرنے کے لئے تیار ہے ان کے ایک اپنی تاریخ ہے اور یہ جنگجو قوم ضرور ہے اور بہادر بھی تھے اگر آپ ہندوستان کی فوج میں بھی دیکھیں تو زیادہ تر جو دلیر اور بہادر لوگ ہوں گے وہ سکھ ریجمنٹ سے ہی ہیں ان کی جو دو بڑی ارگنیزیشنوں پر انہوں نے الزام لگائے ہیں ان میں ایک خالستان زنداباد فورس جو دنیا بارے مشہور تھی اور دوسری انٹرنیشنل خالستان ٹائگر فورس اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہندوستان گورنمنٹ نے ان کی چالیس سے زیادہ ویب سائٹس بھی انہوں نے بند کر دی ہیں بلوک کر دی ہیں تاکہ یہ ایکسس نہ کر سکیں اور وہ ویب سائٹ انہوں نے کیوں بلوک کی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سال میں چار جولائی دوزار بیس کو ریفرینڈم تھا ان کا آپ کو بتا ہے خالستان کے نام پر ریفرینڈم تھا اور ان کی جو بڑی ارگنیزیشنز ہیں ببر خالصہ انٹرنیشنل اور اس کے جو جیت سنگز کریم ہیں وہ دوسرے دو تین اور ہیں ان کے خالستان ٹائگر فورس کے ان لوگوں نے جو کہ جرمن میں جرمنی میں اور کینیڈا میں مختلف جگہ پا رہے ہیں ان لوگوں نے کوشش کی تھی کہ اس ریفرینڈم کا کسی طریقے سے کچھ توڑ پہنچا دیا جائے کہ اس کو اس انداز میں کیا جائے کہ تاکہ لوگ اپنا حق خودرادیت استعمال کریں اور یہ مسئلہ آپ کو پتا ہے بلکل سیم مسئلہ بلکل کشمیر کے ساتھ اپریشن بلو سٹار میں آپ کو یاد ہوگا اندرا گالدی نے یہ سوچا تھا کہ سکھوں کی اس خالستان مومنٹ کو دبا دیں گے اتنا دبا دیں گے اتنا کچل دیں گے کہ تحریک مکمل طور پر ختم ہوگی لیکن آپ کو پتا ہے فریڈم مومنٹس جو ہوتی ہیں یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی یہ دلوں میں رہتی ہیں آج بھی کرکٹ کے پلئیر یہاں کھیلتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں سردار خالستان کے بارے میں تو یہ پاکستان کا جو اس کا جو ریفرینڈم دوزار بیس میں چار جولائی کو کروانا تھا انہوں نے اس کو کرونا کے نام پر پہلے کینسل کروا دیا اور پھر ان کی وہ ساری ویب سائٹس بند کر دیں تو سکھ کمیونٹی جو تھی وہ ساری آن لائن چلے گے انہوں نے کہا اب ہم آن لائن طریقے سے اپنے لئے انصاف لیں گے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی ویب سائٹس بند کرنی اب یہ ویب سائٹس وہ رشن جو پورٹلز ہیں وہاں سے استعمال کر رہے ہیں وہاں سے انہوں نے ریجسٹرشن کرا دی یہ آن لائن فورم بنا لی ہیں تاکہ وہاں سے لوگوں کو یہ رسائی ملے کہ وہ اپنی آن لائن آزادی اظہار رائے کا کھل کر لوگوں کو بتائیں کہ وہ خالستان ایک لدہ ملک اس کو اچھاتے اب یہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ایمن بہت سے ملکوں میں اس کے مسائل جو چلتے رہے آگے بہت مومن چلتی رہی ہندوستان کی جو پولیس ہے انہوں نے الزام لگایا کہ یہاں ان لوگوں کو ٹرین جو کیا جاتا ہے وہ پابا گروہ نانک جی کے لیے آپ کو پتا ہے امران خان نے بڑی محنت کی پاکستان بڑین کو اپنے دونوں آتھ کھول کے ویلکم کیا ان کی مذہبی سائٹس کھول نہیں سکھو گی تاکہ یہ لوگ جائیں جو ان کا ذاتی حق ہے تو اب الزام یہ لگ رہے جی ان لوگوں کو وہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے اور حالت یہ ہے خالستان مومنٹ اتنی پھیل چکے کہ لدیانہ کے گاؤں میں بس ٹاپس پر بھی آپ کو یہ نعرے نظر آ رہے ہیں بکشوں کے پیچھے لوگوں نے لکھا ہوا ہے فیس بک ٹوٹر تو خالستان کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے ہر وقت آپ کو بتا ہے وہ چلتا رہتا ہے ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ الزام جو ہے وہ پاکستان پر لگا دیں اب پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس مومنٹ سے پاکستان کو اس سے کسی قسم کا کوئی ایسا سروکار بھی نہیں ہے پاکستان نے جو بابا گروہ نانا جی کے درشن پر آنے والے لوگ ہیں سکھ یاتری ہیں ان کے لئے انتظامات کی ہیں کہ آپ یہاں آئیں آپ اپنی مذہبی رسومات ادا کریں کیونکہ مسلمان جس طرح جاتے ہیں آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں سعودی عرب میں ایران عراق میں مختلف جگہ پر اپنی ظاہرین جاتے ہیں تو اسی انداز میں یہ لوگ بھی اپنی مذہبی مقدس مقامات کے لئے وہاں پر آتے ہیں ان کی آزادی ہے ان کا حق ہے لیکن یہ چیز انہیں حضم نہیں ہو رہی تھی کہ کیوں ان لوگوں کا اب رابطہ وہاں چلا گیا اب ان کے جو بزرگ ہیں اگر وہ آئے پاکستان سے ہیں تو ان کا سکھوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں اب یہ پوری دنیا میں نیوز پھیلی ہوئے جی کہ ہم ان کو کریک ٹاؤن کریں گے ہم ان کو روکیں گے اور ان کو کسی صورت میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے اب آگے انہوں نے کیا بڑھنا ہے انہوں نے یہاں تک آ کہ خالستان کے جھنڈے جو تھے یہ پنجاب کی جو ان کی بیلڈنگ ہے وہاں پارلیمنٹ کی وہاں پر بھی دو لوگ انہوں نے بھی ریسنٹلی انڈین پولیس نے گرفتار کیے کہ یہ لوگ جی ابھی پاکستان سے آئے ہیں وہاں سے سکھیاتری تھے وہاں پر درشن کر کے آئے زیارت کر کے اپنے مقدس مقامات کے اور وہاں سے سیدھے دلی آئے اور انہیں آئے یہ سائنے بھیجائے اور یہ لوگ سیدھے آئے ہیں یہاں پر پنجاب کی سیملی کے اندر کچھ کرنے کے لئے اب آپ دیکھیں کینیڈا میں بھی بہت سارے سکھوں پر اسی بات کا الزام لگا اور حالی میں اسی لئے کینیڈا کے جو وزیراعظم ہے جیسٹن چودو وہ آپ کو پتہ ہے بڑے ایک کھل کر بات کرتے ہیں ڈائیورسٹی پر بڑا بلیف کرتے ہیں کہ تمام مائنورٹیز کے ساتھ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور ریفیجیز کے مسئلے پر انہوں کے ایک سٹانس آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے ایون جب دوہزار اٹھارہ میں بھی وزیٹ کیا تھا تو ان لوگوں کو ائرپورٹ پر لینے کوئی نہیں آیا ان سے بڑا کولڈ شولڈر انہیں انڈیا نے دیا ہندوستانی گرمنٹ نے بلکل اگنور کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ سکھ کمیونٹی کو وہاں پر بڑی سپورٹ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں میں اپنے رائٹس کے لئے کر لڑ لے ہیں تو ان کی پیچھے وجہ ہے اگر آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ایک ترقیافتہ ملک کا وزیراعظم ان کی ظاہرہ ریسرچ ہوتی ہے وہ جانتے ہیں آپ الزامات تو لگا سکتے ہیں لیکن وہ لوگ تو جانتے ہیں اگر وہ یہ بات کرتے ہیں اور سکھوں کی حمایت کرتے ہیں کہ ان کی جو موومنٹ ہے یا ان کی کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کسان پنجاب میں کیوں ظلم ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں نا کتنا بڑا انڈیا ہے اور پنجاب میں ہی سارا ظلم حالانکہ سارا ذریعی ملک ہے پالتا ہی سارا پنجاب ہے ان کو تو اس کے باوجود جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہے اسی طرح انہوں نے پھر سکھوں کے ساتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ مزید اب سختی کرنی شروع کر دی ہے ان کی پیمنٹس جو باہر سے آتی ہیں ان پر بھی اب رکاوٹیں ہوں گی اور بہت سارے سکھ خاندان آپ کو پتا ہے وہاں ہندوستان میں ان رقموں پر اس آمدنی پر گزارہ کرتے ہیں فارن ریمٹنس سے اور اس فارن ریمٹنس کو اب ہندوستان اس مومنٹ کے نام پر روکنے کی کوشش کرے گا بلکل اسی طرح اور سکھ کمیونٹی کی لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمان یا پاکستانی کیوں اتنی حمایت کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا جب ہندوستانی فوج نے کشمیر میں آپ کو پتا ہے ایک بربریت کا بازار گرم کر رہا تھا اس وقت مسلمان عورتوں کی بچیوں کی عزتوں کے جو مسائل تھے وہ آپ دیکھ رہے تھے وہ اس پر زیادہ یقین کریں بات نہیں کی جا سکتی اتنا دل مطلب ہون کے حصور ہوتا ہے تو اس وقت یہ بہادر اور دلیر سکھ قوم ہی تھی کہ جو کھڑی ہوئے اور انہوں نے انسانیت نے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ واقعی انسان ہے ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں رحم تھا ان کے دلوں میں ان بچیوں کے لئے اور انہوں نے ان کی مہربانی تھی اس وقت انہوں نے اس وقت یہ ایک مشکل کڑا وقت جو کشمیر کے مسلمان عورتوں اور بچیوں پر تھے انہوں نے ان کو روکا اور ان کی حفاظت کی سکھوکی ویڈیو جیسی آپ بھرا ہوا تھا فیس بک تو یہ آپ کو پتا ہے اس وجہ سے پھر ظاہر ہے اس طرح کے لوگ اتنا اچھا کام کریں اور نیکی کا کام ہے اس میں ہر مسلمان کرتا تو یہ انہوں نے جس انداز میں کیا تھا وہ پھر ظاہر ہے کوئی مسلمان کوئی غیرت مند مسلمان تو یہ بات نہیں بھول سکتا تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں جو بھی اگر وہ اپنی ازادی چاہتے ہیں دنیا بھر میں دیکھیں جہاں پر بھی منورٹیز رہتی ہیں ان کے ساتھ جو مسائل ہیں جو پرشانی ہیں اگر وہ اپنے لئے ایک الاغ وطن کا مطالبہ کرتے ہیں ان کا حق ہے